سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اگر میں آپ سے کہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مملکت خدادات پر ٹینکوں کا سب سے بڑا حملہ ہوا تھا تو آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا اور اگر میں آپ سے کہوں کہ مملکت خدادات کے دل لاہور میں دشمن نے حملہ کر کے شام کو چائے پینے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا تو ابھی آپ خود پر یقین نہیں کریں گے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ جنگ کے ابتدا کے دنوں میں ہی پاک افواج اور پاکستانی فورسز کے جوابی حملوں سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے تو بھی آپ خود پر یقین نہیں کریں گے جنگ ستمبر کے حوالے سے بول جمہور کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد کمال آج سے انسٹھ برس قبل بھارتی افواج نے پاکستان پر یہ سوچ کر حملہ کیا تھا پاکستان میں چوونڈا کے محاصف پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا تھا کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے اور رات کے اس پہر حملہ کیا جب اسے لگتا تھا کہ یہ قوم سو رہی ہے یقینی طور پر قوم آرام کر رہی تھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اس کے پیچھے ہماری افواج اور ہماری فورسز کا جمع مردی تھی اور وہ لوگ تھے ہمارے رکھوالے تھے جو اس وقت بھی اور آج بھی ہمارے لیے سینہ سپر کھڑے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کر رہے ہیں جنگ کے ابتدا کے دنوں میں ہی دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے پاک افواج اور پاکستانی فورسز کے جوابی حملوں سے پورا ہندوستان لرز اٹھا تھا اور وہ رحم کی بھیق مانگتا نظر آ رہا تھا ہم اس وقت ضرب حیدر ونگ میں موجود ہیں مختلف کچھ جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کا اب جنگ ستمبر کے حوالے سے کتنی وہ اس سے موٹیویشن لیتے ہیں اور اب اس وقت جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور سادشوں کے سامنا ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ابھی بھی وہ کتنا تیار ہے اور ان کا جذبہ اب کیسا ہے یہ ہماری قومی تاریخ ہے ایک بہت عظیم دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم نے اس کا دفعہ بھی کیا اور ان کو شکست بھی دی تو اس دن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جو ہماری فوجی قوت اور ہماری یومی جکجہتی کی علامت ہے تو الحمدللہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ہمارا جذبہ ہمارا حوصلہ اور شد کے شہادت آج بھی اسی طرح چٹان کی طرح مضبوط ہے جیسے 6 ستمبر 1965 کو تھا تو الحمدللہ ہم آنے والے وقت میں اپنے ملک کا دفاع کے لیے اپنی جانوں کی قربانی بھی دیں گے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر اس قربانی سے درےگ نہیں کریں گے جو ہم یہاں پہ عہد کر کے آتے ہیں تو الحمدللہ جب ہماری ٹریننگز ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم سے ایک عہد لیا جاتا ہے اور ہم وہ بقیدہ عہد دے کے اس فوج کا حصہ بنتے ہیں کہ جب بھی ہم اس فوج کا حصہ بنیں گے ہم اپنے ملک کے لیے اپنی جانی مالی اور کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے تو وہی جو عہد ہے ہمارا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اتنے مضبوط ہیں دشمن پر ہمیشہ پاکستانی فورسز پاکستانی افواج حاوی رہی ہے یہ ایسی کون سی چیز ہے جو دشمن سے ممتاز کرتی ہے پاک افواج دیکھیں میں نے آپ سے ایک بات کی ہے جیسے ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں جب سٹارٹنگ کے ادرم فوج کے اندر آتے ہیں تو اس میں جو سب سے کومن چیز ہے اور جب سے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ہمارا اہد وہ اہد جو ہم لیتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان مال اور ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ جو اہد ہے اور اس اہد کے اندر ہمارے یہ کیا شامل ہے وہ یہی ہے کہ شوک شہادت اور شوک شہادت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اتنا ہمارا جو حوصلہ ہے وہ ایک چٹان کی طرح مضبوط ہے کہ الحمدللہ ہم اس ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریگنی کریں گے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں ٹریننگ ایریا میں یہاں پر ٹریننگ بھی جاری ہے اور کچھ وقفہ ہے آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ ٹریننگ ہوگی سب انسپیکٹر بازراللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے بازراللہ ایک تو جنگ ستمبر کی حوالے سے میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کتنا کتنی موٹیویشن آپ لوگوں سے ملتے ہیں کتنا مرالہ بھی آئی ہے دوسرا ٹریننگ کے بارے میں باتائیے گا یہ ایک تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو کلائمبنگ کہتے ہیں چاہتے آپ لوگ کس پرپس کے لیے یہ ٹریننگ کرواتے ہیں کہاں کام آتے ہیں دیکھیں بیسیکلی اس کو ریپیلنگ کا جاتا ہے یہ وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ جو بیلنگ اصال میں ہمارے پاس سٹیر سے ایکسیس نہیں ہوتی وہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ریپیلنگ ہوتی ہیں جس میں آسٹین ریپیلنگ ہے لیزرڈ ہے فاسٹ روپ ہے اس کو ہیلی ریپیلنگ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹریننگ کے کتنے پارٹس ہیں یہ تو آپ نے بتایا رننگ کا بھی یقینی طور پر دور لگانے کا بھی آپ لوگ کے مقابلے ہوتے ہوں گے اور بھی فائرنگ رینج وغیرہ میں بھی جو ٹریننگ ہے وہ کتنے پارٹس میں ہوتی ہے روزانہ ڈیلی بیسیس پر ہوتی ہے یا اس میں کچھ دنوں کے وقفے رہتے ہیں جی بالکل یہ آپ کو ہم نے ریپیلنگ کے ذریعے بیلنگ کا سال دکھایا اس کے علاوہ ہم آپ کو فائٹ انڈہ بیلٹے پہ ریا جو ہم ڈورس کے ذریعے انٹری کرتے وہ آپ کو دکھائیں گے ٹریننگ کا کون سا ایسا پارٹ ہے جس سے تمام ہی ہمارے جو اس وقت یہاں پر جوان ہیں وہ بھاگتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو مشکل ہے جتنی سختی آپ کے افسرانہ پر رکھتی ہوتی ہے ٹریننگ کو لے کے دیکھیں مشکل پارٹ تو ہوتا ہے ٹریننگ میں لیکن میرے نزدیک اور ایک جو ٹرینڈ سولجر ہے اس کے لیے میرے خیال سے کوئی ایسا پارٹ نہیں ہوگا جو مشکل سمجھے گا کیونکہ ہمارے لئے تو یہ ایک جوش جذبہ ہے تو ہم اس کو مشکل نہیں سمجھتے ٹریننگ کے حوالے سے میں کچھ آپ لوگ کی آپ لوگ کی ٹریننگ بھی انہی کی طرح سخت ہوتی ہے کچھ نربی بڑھتی جائتی ہے کچھ الگ ٹریننگ ہوتی آپ لوگ کی نہیں نہیں سب سیم ہوتی ہے ہماری دونوں کی اچھا بلکل اسی طریقے سے دور لگانا ہے جس طرح بھی یہ انہوں نے بتایا تھا بازراللہ نے اسی طریقے سے سب بلکل ٹریننگ کے پارٹس ہوتے ہیں ہم جی سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے ہم انہی کی طرح ٹریننگ کرتے ہیں اور میں ابھی آپ کو کر کے دکھا سکتی ہوں اچھا بلکل ابھی یہ اتنی ٹریننگ کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے تیار ہیں ٹریننگ کرنے کے لئے اتنی سخت ٹریننگ آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتی ہے جی جی بلکل ابھی ہم یہ دیکھنا چاہیں گے بلکل یہ کر کے دکھانا چاہ رہی ہیں ٹریننگ بلکل اسی طریقے سے جس طرح بھی یہ ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پارک رینجرز کی فیمل سٹاف ان سے بات کریں گے آپ بتائیے جو ٹریننگ کا پارٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ بلکل ہماری ٹریننگ تھوڑی الگ ہونی چاہیے تھوڑی نربی بڑھتی جانی چاہیے یا ٹھیک ہے جس طرح سے ان کے ٹریننگ ہو رہی ہے جوانوں کی اسلام علیکم بلکل ٹھیک ٹریننگ ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے شانف شانہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہیں اگر ہماری ٹریننگ ان کی طرح ٹھف نہیں ہوگی تو ہمیں ان کے ساتھ ڈیوٹی کرنے میں پرابلمز آئیں گی اس لیے ہماری جو ٹریننگ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ چلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی اچھا بلکل ٹھیک ہے یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ خواتین سندھے نازو کیونکہ نیاز سندھے آہن کا رول پلے کرتی نظر آ رہی ہے اور اب جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ نادیا بلکل ریڈی ہیں ریڈی سولڈر نادیا بلکل اس وقت ریڈی ہیں اور یہ دوسری بار ہمارے کہنے پر انہوں نے اس جوس اور جذبے کا مظاہرہ کیا ہے اور اب انہیں ان کے جو افسر ہیں ان کی طرف سے گو تھو بیلا ہے کہ وہ بلکل واپس آ سکنی ہے چھلانگ لگانے کے لئے یہ دیکھئے اتنے مضبوط ہاتھوں میں ہمارا دفاع ہے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے نادیا نے ایک بار پھر سے ٹریننگ کا وہ پارٹ کر کے دیا میں چاہوں گا نادیا سے بھی کچھ ویوز لینا چاہوں نادیا آپ نے تو جس طرح نہ کہا کر کے دوبارہ سے دکھا دیا ہے ابھی ٹریننگ کے کوشش سے اور بھی باقی ہیں تو تھکاوٹ تو یہی ہو گئی نہیں نہیں تھکاوٹ کس بات کی عادت ہو گئی ہے اس چیز کی نا ٹریننگ کر کر کے یہ لوگ مضبوط ہیں سٹرانگ ہو چکے ہیں اب یہ لیڈی سولجر بھی ہیں وہ سندھے نازک نہیں سندھے آہند بن چکی ہیں اور آپ کو اور ہمیں آپ خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا دفاع بلکل مضبوط ہاتھوں میں ہے اس وقت یہاں پر پاکستان وینجرز کے سنائپرز موجود ہیں جو آپ سے کچھ دیر کے بعد ہمیں بتائیں گے دکھائیں گے عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں گے آٹھ سو میٹر دور یہاں سے رینج ان کو دی گئی ہے ٹارگٹ دیا گیا ہے یہاں سے ہیڈ شوٹ کرنا ہو ہینڈ شوٹ کرنا ہو باڈی کے کسی بھی پارٹ کو شوٹ کرنا ہو جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہے اس چگہ کو یہ ابھی ہمیں آپ سے کچھ دیر کے بعد ان کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے اس ٹارگٹ کے اوپر یہ فائر کر کے دکھائیں گے پاکستان رینجرز کے سنائپرز جن کا نشانہ کبھی نہیں چھوکتا ٹریننگ ایڈیا میں موجود ہیں یہاں پر آپ سے کچھ دیر کے بعد پاک رینجرز کے جوان شوٹنگ رینج کے مظاہرہ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بلکہ باقیدہ شروع ہو چکی ہے شوٹنگ رینج اور آپ سے کچھ دیر کے بعد آپ یہ بھی منظر دیکھیں گے سیونٹی ٹو ونگ بیٹائے رینجرز کے سیکنڈ اینڈ کمان میجر احمد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور ان سے بھی ہم بات کریں گے جو ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے سب کچھ دیکھا جتنی سخت ٹریننگ ہو رہی تھی یہاں پر رینجرز کے جوانوں کی پھر لیڈی رینجرز کی بھی اہلکار موجود تھیں ان کی بھی ہم نے ٹریننگ دیکھی سخت ٹریننگ بلکل ویسی جیسی جوانوں کی ہو رہی تھی ویسی لیڈی رینجرز کی بھی سولجرز کی ٹریننگ ہو رہی تھی اور اب جو اس وقت جنگ ستمبر کے حوالے سے ہے اس پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ احمد اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام ہے وقت دینے کے لیے سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کتنا مرال ہائی ہوتا ہے جب جنگ ستمبر کی باتیں ہوتی ہیں اس سے کتنی موٹیویشن ملتی ہے دشمن نے رات کی تاریخی میں حملہ کیا پاک افوائد نے سیکیرورٹی فورسز نے اس کو مو توڑا جواب دیا تھا ناکو چنے چھپا دیئے تھے دیکھے جواد بھائی سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ آئے ستمبر انیس سو پین سٹھ کی صبح سبیرے مریسٹن بورڈر کے اوپر لاور کے اوپر بزدل دشمن جو تھا انہوں نے بزدلانہ کاروائی کرتے ہوئے لاور کے اوپر حملہ کر دیا لیکن الحمدللہ پاک فوج کے جوان ہمارے رینجرز ان کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی وہ ریڈی تھے تیار تھے انہوں نے برپور قسم کا جوابلی عملہ ان کے اوپر کیا اور دشمن جو انا وہ وہاں سے جو انا اپنے جو عزائم تھے اس مقام میں اب نہیں ہو سکا اور وہاں سے وہ باغ نکلا اچھا اس وقت بورڈرز پر حملہ ہوا تھا حملے اب بھی ہو رہے ہیں اب وار کے طریقے بدل گئے ہیں آپ لوگ اس کو فیز بھی کر رہے ہیں ہائیبرڈ وار شروع ہو گئی ہے فیفت جنریشن وار چل رہی ہے اس وار کو بھی آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹریننگ بھی دیکھی تھی تمام طرح جو آلات ہیں وہ جدید ترین طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اب بھی آپ لوگ تیار ہیں یہ تو نیا طریقہ ہے پاکستان خاص طور پر فیز کر رہے ہیں فیفت جنریشن وار کو بھی ہائیبرڈ وار کو بھی اس سے لڑنے کے لیے بھی بھرپور طریقے سے تیار ہیں سامنا کر رہے ہیں جی یہ وقت کی ضرورت ہے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو وارفیر کے طریقہ کار ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں فیفت جنریشن وارفیر سے لے کر کے ابھی فیفت جنریشن وارفیر جس میں آپ کا ہائیبریڈ وار آپ نے جس طرح ذکر کیا اس کے علاوہ ایسیمیٹرک وارفیر ہے تو اس لیے ہم جوناہ موقع تیار رہتے ہیں اور ہم اسی کے اوپر جوناہ ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ جوناہ ہماری فوج ہماری سپاہ جوناہ وہ ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں تیار رہے ہیں اور اس کا مقابلے کر سکتے ہیں بلکل تیار رہے ہیں آپ لوگ ہماری پاکستانی قوم کی آن بان شان ہیں ابھی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں ہم نے ٹریننگ دیکھی بڑی سخت ٹریننگ تھی آپ سے کوئی در پہلے اور پاک افواج کی سیکیورٹی فورسز کی ٹریننگ ہی بہت زیادہ مشہور ہیں تو ویسے ایک آن لائٹر موڈ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کبھی کوئی ریکروٹ یا کوئی سپاہی کوئی جوان آپ کے پاس آیا شکایت لے کر کہ بڑی سخت ٹریننگ کرتے ہیں آپ لوگ اگر ایسا ہے تو اس سیچویشن کو آپ لوگ کیسے فیس کرتے ہیں جی کافی سارے مواقعوں پر ایسے ہوتا ہے کہ جوان جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جوان ہی ہم نے تو لیڈی سوڈرز کی بڑی سخت ٹریننگ دیکھی ہے بھی ضروری ہے وہ اس لیے میں نے کہا کہ جو وارفیر کے ہم نے طریقے بتایا اور جو وارفیر کے جنریشنز میں نے بتایا اس سے اپنے آپ کو لیس کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سخت ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور سخت ٹریننگ ہم اس لیے امپارڈ کرتے ہیں تاکہ جو نا وہ ہمیشہ ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی بے تیار ہے ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پر ریکروٹس اور جہاں پر جوان آئے ہیں اور ان کا جو نا مورال ڈاؤن تھا اور وہ جو نا کہہ رہے تھے کہ ان سے شاید نہ ہو پائے لیکن وہ پھر ہم ہم آرینج کرتے ہیں موٹیویشنل لیکچرز آرینج کرتے ہیں ان کو باقی جو ساتھی ان کے ساتھ ان کو ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آہستہ آہستہ جو نا وہ سانچے میں آ جاتے ہیں اور ان کا خیال ہم رکھتے ہیں تو پھر دوبار اپنے ٹرننگ سٹارٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ سارے طریقے آپ لوگوں کے باس معلوم ہیں اچھا ایک اور آؤں آہ لآس میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ سکس سپتمبر کے حوالے سے یا جنگ ستمبر کے حوالے سے آپ کوئی پیغام قوم کو دینا چاہے آہ جی بلکل چے ستمبر آہ نیس سو پiona سٹ کا دن ہمیں دیکھا تو نہیںہ لیکن ہمیں پڑھا ضرور ہے آہ یہ وہ دن تھا کے جس دن ہمارے پاگ فوج نے آہ رینجلز نے آہ مول کا مو آہ دشمن کا مو طور جواب دیا ان کے آزمیت کا ان کے جاریت کا اور جو زندگوں میں ہے وہ ہمیشہ اپنے شہدہ اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھ دیا ہے اور ہمیں ان کے قربانیوں کے اوپر ہمیں فخر ہے ناز ہے اور ہم یہ عہد کرتے ہیں اس دن کے حوالے سے میں اور میری ٹیم کے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے انشاءاللہ جب بھی کسی بھی قسم کی قربانی کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہمیں وقت تیار رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ہمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاک فوج آئندہ بات مجھر احمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بتایا ہے کہ ملک اور اس کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے آپ کو اور ہمیں گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پاکستان کا دفاع انتہائی مضبوط تھا تو میں ابھی ہمیں گے بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد شہدہ کی فیملی سے بات کریں گے جنگ ستمبر کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے ہم اس وقت قلندر ونگ میں موجود ہیں اور ایڈپٹی سوپیٹنڈنٹ رینجرز مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جنگ ستمبر کی یادوں کے بارے میں بھی اور اس وقت جن چیلنجز کا ان کو سامنا ہے مظہر صاحب بہت شکریہ ہے اسلام علیکم اچھا مظہر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو اندرونی دشمن ہیں اندرونی خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے رینجرز ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم جنگ ستمبر کے کچھ یادوں کو تازہ کرتے ہیں کیونکہ موقع بھی ہے محول بھی ہے کس طرح موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں کو مورال کتنا ہائی ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ لوگوں کے ٹریننگ کے ڈیوز ہوتے ہیں کتنی اگزیمپلز کوٹ کی جاتی ہیں سکشی فائیف کی وار میں فورسز نے جس طرح سے قوم کی حفاظت کی تھی دفاع کی یادہ پاکستان کا اور دشمن کو ناکوں چنیں چپوائے تھے سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا جب سکس ٹیمبر کا جو واقعہ ہے انڈین آرمی جو کہ نمریکلی بہت ایک لارجر فورس ہے پاکستان کی نسبت انہوں نے ایک سرپرائز اٹیک کیا لیکن پاکستان آرمی نے ان کو ناکوں چنیں چپوائے دیئے ان کے دانت کھٹے کر دیئے اور ان کو پش بیک کیا مار بگایا پیچھے تو یہی ایک موٹیویشن ہے اور آج تک وہ ہمیں موٹیویشن ملتی رہتی ہے اسی سے ہم موٹیویشن لیتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان رینجرز آل فورس آف دا پاکستان آر ریڈی سب سے اولین ترجیح جو ہماری ہے وہ ہے اپنی قوم کی خدمت کرنا اپنے ملک کی حفاظت کرنا اور اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا یہ ہماری سب سے پرائم ریسپونسیبلیٹی ہے اور بلکل اور خاص طور پر میں اس بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا جنگے ستبر میں دشمن نے خاص طور پر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا تھا جب وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ قوم سو رہی ہوگی لیکن فورسز اور آپ لوگ آج بھی ہم لوگوں کے رکھوالے ہماری حفاظت کے لیے ہماری وقت تیار ہیں ابھی بھی وہی جذبہ جوش ہے یس ڈیفینیٹلی ہمارا جو مرائل ہے ہمارے جو جذبے ہیں کئی حد تک وہ آگے بڑھ گئے ہیں اور الحمدللہ پاکستان آرمی اور تمام سکیورٹی فونسز پاکستان کی وہ ہر وقت ہر دم تیار ہیں کسی بھی ایسے انٹوورڈ سیچویشن ہے اس سے نمٹنے کے لیے چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو ابھی مظر صاحب آپ نے اندرونی چیلنجز کا سامنا کیا کیونکہ جو سکسی فائف کی وار تھی اس میں تو بورڈر پر اٹیک ہوا تھا لیکن اب جو نا آئیبرڈ بور کا دور زمانہ ہے دشمن نے لڑائی کرنے کا طریقہ بدل لیا ہے یقینی طور پر ہم بھی جدید طریقوں سے آپ لوگوں کو بھی اس بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہوگی تو جو یہ انٹرنل اینمیز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ لوگ اب کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں اور کتنے تیار ہیں اور کتنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں جب یہ اندرونی دشمن پاکستان تو سب سے زیادہ متاثر بھی رہا ہے وار ان ٹیررزم میں تو اس کے اگینسٹ آپ کو سینہ سپر آج بھی کھڑے ہیں یہ کتنے بڑا چیلنج ہے اندرونی دشمن جو ہیں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو اندرونی چیلنجز ہوتے ہیں ان سے نمٹنا ذرا مشکل ہوتا ہے بٹ الحمدللہ ہم اس سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں اور ٹیکٹیکلی اور ٹیکنیکلی ہم الحمدللہ ان کو ہنڈل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم کابو پا رہے ہیں اور کابو پائیں گے مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیپٹی اچھ اپنینڈرینڈ رینجرز ہم اس وقت کلندر ونگ میں موجود ہیں اور اب ہم آپ سے کچھ دیر کے بعد کچھ فیملیز سے بھی بات کریں گے شہدہ کی فیملیز سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا مرال اب کتنا ہائی ہے اور وطن کے جذبے سے وہ بھی کتنے سرشار ہے ناظرین پاکستان میں اگر آج امن ہے ہم اپنے گھروں میں سکون سے ہیں تو اس کے پیچھے کئی قربانیاں ہیں ہمارے شہید ہیں جو ہمارے لیے سینہ سپر کھڑے رہے انہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں لیکن پاکستان میں امن قائم کیا ایسی ہی ایک شہید کی بیوہ کے ساتھ ہم موجود ہیں صغیر شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے ہماری حفاظت کے لیے ہمارے سیکیورٹی فورسز جو ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ان میں ایک صغیر شہید بھی تھے جنہوں نے اپنی جان دے چھاور کر دی لیکن پاکستان میں امن قائم ہونے دیا صغیر شہید کی بیوہ سے بات کریں گے کہ ان کے اس طرح کے بڑے دنوں میں جب یادیں تازہ کی جاتی ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہیں بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑا جذبہ ہے ظاہر ہے اپنے کسی پیارے کو کھونے کا دکھ اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا لیکن شہادت کا رتبہ ہے وہ اس دکھ کو یقینی طور پر کم کر دیتا ہوگا اس طرح کہ جب بڑے دنوں میں ہر جگہ پر چینلز پر اور کوئی جب یاد کرتا ہے تو پھر کیسا محسوس کریں یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی دن آتا ہے 6 ستمبر کا جب تو تھوڑا سا ان کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے لیکن پھر فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے یہ ہے کہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں بالکل حوصلہ رکھیں اس سے بڑا ظاہر ہے آپ کے سب سے قریبی تھے اپنے پیارے کے کھونے کا جیسے میں نے کہا بھی اس سے بڑا دکھ نہیں ہوتا کوئی ایسی بات جو ہمیشہ کیا کرتے تھے فورسز کے حوالے سے یا گھر میں یا کوئی ایسی یاد جو بہت زیادہ آپ کو تنگ کرتی ہو شہیدت کے حوالے سے کبھی کوئی انہوں نے ذکر کیا جی وہ جب بھی آتے تھے گھر پہ تو ان کا ایک ہی ہوتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یا میں غازی بنوں یا مجھے شہیدت کا رتبہ ملے تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ ایسی بات نہ کریں آپ یہ دیکھیں آپ کی فیملی بھی ہے کہتے تھے نہیں اگر غازی بنا تو پھر بھی تو اگر شہید ہوا تو آپ لوگ فخر سے کہہ سکتے کہ ہم جو ہمارے میرے ہزبینٹ ہے وہ شہید ہو چکے میں ایک شہید کی بیوا ہوں آج آپ کو یقینی طور پر فخر ہو جی میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں لیکن ان کی کمی جو ہے وہ زیادہ محسوس کرتی ہوں آخری بار جب وہ گھر سے گئے تھے ڈیوٹی پر تو کوئی ایسی بات آپ کو یاد ہو جس سے ایسا تاثر جا رہا ہو کہ وہ آخری بار جا رہے ہیں اب وہ واپس نہیں آئیں گے ویسے شہید تو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں لیکن اپیرنٹلی وہ اس وقت نہیں ہیں بس یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا اور بچے کا خیار رکھنا اگر میں واپس آیا گھر واپس آیا تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنے جیسے فیملی کے ساتھ گھومنے جائیں گے لیکن نہیں پتا تھا کہ ان کی شہادت کی خبر ملے گی آج کے دن کی مناسبت سے کوئی پیغام آپ قوم کو دینا چاہیں آج بڑا دن ہے شہیدوں کو یاد کیا جا رہے ہیں کوئی پتا ہے کہ آج کا ملک کے علاق پتے حراب ہو چکے ہیں لیکن انہی فورسز کی وجہ سے آج ہم اپنے ملک میں سکون سے رہ رہے ہیں اور آمن سے رہ رہے ہیں ان کی وجہ سے میں تو سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جتنے بھی عزیز ہیں سب کو ان فورسز میں بھیجیں تاکہ وہ ہمارے ملک کی حدمت کریں اور ہم سکون کا سانس لے سکیں پاکستان میں ٹھیک ہے صغیر شہید خان کی بیوہ ہمارے ساتھ موجود تھی اپنے تاثرات کا اظہار کر رہی تھی اور یہ جو جذبہ ہے دیکھئے ان کے شہر نے جامع شہادت نوش کیا ہے تو اسی جذبے سے سرشار کچھ مزید فیملیز بھی ہیں شہدہ کی ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا مرال کتنا ہائی ہے اس وقت ہم میجر عزر شہید کے والد صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ آج کے دن کے مناسبت سے جب شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے تو ان کے کیا جذبات ہیں آپ کا بہت شکریہ سر وقت دینے کیلئے بڑا دن ہے آج ہر طرف شہدہ کو یاد کیا جا رہا ہے آپ نے بھی اپنے لخت جگر کو کھویا ہے اور یقینی طور پر وہ شہید ہیں اور شہید ہمارے درمیان ہی موجود ہیں لیکن جب اپنے کسی بھی پیارے کو کھونے کا دکھ اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہے لیکن شہادت کا تو رتبہ ہے وہ اس پر حاوی آجاتا ہے تو کیا جذبات ہیں آپ کے آج کے دن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بیٹا محمد عظر جو ہیں وہ شروع سے ہی آرمی میں جانے کے لیے بہت وہ کوشن تھا اس نے تعلیم آصل کی تعلیم آصل کرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا بھی نہیں اور وہ بتایا کہتا ہے کہ میں جو نہ آرمی میں جانا چاہتا ہوں تو میں نے بیٹا بیٹا مجھے بتاؤ میں اس کا بات کر لیتا ہوں تو بیٹے نے بولا ابو میں جو نہ سیلیکٹ ہو گیا یعنی کہ یار ویری گوڈ سیلیکٹ ہو گیا اور سیلیکٹ ہونے کے بعد اس نے اپنی ٹریننگ کی ٹریننگ کرنے کے بعد اس کو آرمی میں اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ آرمی نے اس کو مشن کے لیے بہی دیا ساؤتھ افریقہ میں وہاں سے جو ہے جب ایز ایلیفرن تھا وہاں سے آنے کے بعد اس نے جو نہ یہ وزیرستان میں بھی کی نوکری وہاں بھی اس نے بہت کارنامے پنجام دیئے اس کے افسروں نے اس کو بہت جو نہ اپریشیٹ کیا اپریشیٹ کرنے کے بعد پھر اس کو جو نہ اس نے پائلٹ کے لیے اپلائی کیا تو اس کو گجرانوالا پائلٹ پائلٹ سکول میں اس کو جو نہ جاب مل گی اس میں پھر ٹریننگ کرنے کے بعد وہ خود جو نہ پائلٹ انسٹرکٹر بن گئے اس وقت وہ اس نے بہت سارے لوگوں کو پائلٹ ٹریننگ دی آخر آخر فروری میں ٹریننگ دیتے ہوئے ایک کیپٹن کو ٹریننگ دے رہے تھے تو جو نہ ان کا وہ خریش ہو گیا اس کے یہاں سے جب فلائی کیا تو اس کے انجن بند ہو گئے تھے اور اس کو گلائیڈ کرتے کرتے درائے ستلوج کے ڈلٹا میں جو نہ خریش ہو گیا اس میں بیٹا جو نہ شہید ہو گیا ٹیک بہت بڑا لوس تھا لیکن اچھا یہ بتائیں آپ بھی ان کے بارے میں بہت کچھ بتا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو بغیر بتائے اپلائے کر لیا اتنا ان کا جذبہ تھا آرمی میں آنے کا اتنا ان کو شوق تھا آرمی جوائن کرنے کا کوئی بات ایسی جو دل میں رہ جائے جو وہ ہمیشہ آپ سے کیا کرتے ہوں کوئی ایسی بات شہادت کے جذبے کے حوالے سے اور ملک و قوم کی خدمت کے حوالے سے بس وہ جب اس سے بات کرتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے مجھے جو ہے میں قوم کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنے جذبات کو وہ کنٹرول بھی نہیں کر پاتے تھے کہہ رہے تھے کہ جتنا ہو سکے میں جو قوم کی خدمت کروں جس محاصف پہ بھی اس کو بیٹھتے تھے وہاں الحمدللہ وہ بہت ایفیشنٹ جو انہا رہتے تھے بہت ایفیشنٹ رہتے تھے اور آخر جب ان سے بات کرتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی میری نوکری لگاؤ جہاں بھی لگاؤ میں وہاں کے لیے تیار ہوں ان کے پاس جو اتنا جذبہ تھا آخری بات شہید ہونے سے پہلے آپ کی آخری دفعہ کب بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے کوئی خاص پیغام انہوں نے سوالے سے دیا آخری بات میری بیٹے کی میرے ساتھ ہوئی کہ دو دو تین دن پہلے جب اس کی شادی تھی دو تین دن پہلے ان سے مجھے بتایا کہ ابو میں جوانا ابھی چھوٹی لے رہا ہوں تو آپ بھی جوانا شادی میرا بھائی جو بڑے بھائی کے گھر میں تھی نے بولا آپ جوانا یہاں پہ آ جانا تو ہم جوانا سب جوانا پھر ہی کٹھے ہو جائیں گے تو شادی کیلئے کریں گے تو وہ بس اللہ کی ذات نے اس کو شادی شادی کا موقع نہیں دیا چھوٹی لے رہے تھے سینئر نے بولا بیٹے آپ یہاں ہی موجود ہیں تو جب آپ بولیں گے ایک دن پہلے چلا جانا اور اس کے بعد جب مرضی آپ جانا واپس آ جانا تو شادی سے پہلے ہی وہ ایک ہفتہ پہلے شادی سے پہلے وہ شہید ہو گئے جب پتہ چلا تو ظاہر اولاد ہے دکھ تو ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ شہید جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانا اپنے حفظ و امان میں رکھے خوشی تو ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے آپ کو فقر ہے ایسے پورے پاکستان کو فقر ہے ہمیں بھی فقر ہے پورے پاکستان کو فقر ہے تو ایک آخری کوئی آج کے دن کے مناسبت سے آپ کو پیغام دینا چاہے بس آج کے دن جس طرح یہ ملک میں آج کل سسٹم چر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی خدمت کریں اور اس کے اس کے جو نا دل و جان سے اس کی حفاظت کریں تھا کہ ہمارا ملک قائم رہے قائم و دائم رہے میجر ازر کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے انہیں فقر ہے اپنے بیٹے کی شہادت پر اور آج کے دن ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں وہ بھی اپنے بیٹے کو یاد کر رہے ہیں اور فقر بھی محسوس کریں اور صرف انہیں فقر نہیں ہے اپنے تمام شہیدوں پر ہمیں بھی فقر ہے پورے پاکستان کو فقر ہے اپنے شہدہ پر کیونکہ وہ پوری آن بان اور شان کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں اپنے تن مند دھن کو وطن عزیز پر قربان کر رہے ہیں جنگ ستمبر کی تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ کے ابتدا کے دنوں میں ہی بھارتی افواج کے پاؤں اکڑ گئے تھے اور وہ اپنے زخم چاٹ رہی تھی جس ملک کو ختم کرنے کے وہ خواب دیکھ رہا تھا وہاں کی افواج اس ہی کو ختم کرنے کے در پہ ہے اور آج چھے دہائیوں کے بعد بھی اس فوج کا وہاں پر فورسز کا اور اس قوم کا مرال اتنا ہی بلند ہے جتنا انیس سو پیسٹھ میں تھا پاک افواج تن مند دھن سب قربان کرنے کے لیے پاکستان کی دفاع کے لیے پاکستانی عوام کے دفاع کے لیے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے ہما وقت اس وقت بھی تیار تھی اور آج بھی تیار ہے اس شیئر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے